آج سے پچھتر برس قبل اس دفعہ پاکستان کی آپ کو معلوم ہے کہ پچھترویں انڈیپینڈنس دے ہے پچھترواں ازادی کا سال ہے آج سے پچھتر سال پہلے جب پاکستان غلام تھا اور اس سے پہلے چلے جائیں تو ہندوستان کے اوپر حکمرانی کس کی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو بین الاقوامی سامراج ہے وہ ہندوستان کی اوپر حکومت کر رہا تھا اور اس حکومت میں شامل کون تھے ہندوستان کے کچھ بکے ہوئے لوگ آج پچھتر سال کے بعد بین الاقوامی سامراج سے پاکستان کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے امران خان اور اس اور اس بین الاقوامی سامراج کے یہاں پہ ایجنٹ کون ہے نہیں ڈیزل کہنے سے منہ کیا ہوئے منہ کیا ہوئے ٹی ایم نے کہا ہے نہیں کہنا ہوں یہ آپ مجھے بتائیں کل چھوٹا ڈان بولے اور چھوٹا ڈان کہہ رہا ہے ملک میں قومی چھوٹا ڈان کہتا ہے ملک میں قومی حکومت بناو جس میں طریقہ انصاف نہ ہو اور اکل کے اندھے آج سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کی قومی حکومت کبھی آپ نے سنی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکووں پر حکومت بنا دو جو چوروں کو بچائے اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح کیا قومی بیانیاں سنا ہیں کہ ڈاکووں کی حکومت دو چوروں کو بچانے کے لیے میں بڑا واضح ہوں پاکستان کی 63 فیصد آبادی اس وقت پندرہ سال سے 33 سال کے نوجوانوں کے اوپر ہے یہ وہ نوجوان ہیں جن کا مستقبل ہے اور ہم اپنے مستقبل کو ڈاکووں اور چوروں کے حوالے نہ کرنے کی جازت ہر کس نہیں دیں گے ہمیں معلوم ہے منڈیاں لگی ہوئی ہیں انسانوں کو ہچروں گھوڑوں اور گھڑوں کی طرح بیچا جا رہا ہے سندھ ہاؤس کی اندر جس قسم کا سیٹ اپ بنایا گیا ہے مجھے آپ بتائیے کہ آج جس قسم کی بولیاں لگ رہی ہیں جس قسم کے ضمیر بیچنے کی کوشش کر رہی چاہ سکتے دو گے تم لوگ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو بچو اس وقت سے بچو اس وقت سے جب عمران خان نے ہمیں یہ کال دے دی نوجوانوں کو یہ کال دے دی کہ خون جا کے اس آرس ٹرینڈنگ کو روکو میں نے کہا کچھ دن پہلے کہ یہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک کے اوپر دس لاکھ بندہ ہم اکٹھا کریں گے اور میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دس لاکھ بندہ آپ لوگوں کو کوئی مارے گا یا کٹے گا میں نے تو نہیں یہ کہا تھا صرف دس لاکھ آدمی کے در سے ہی جو ہے وہ بے ہوش ہوئے ہوئے ہیں میں نے یہ کہا کہ پولٹیکل پارٹیز کا یہ حق ہے کہ وہ جلسے کر سکے وہ جلوس کر سکے وہ اپنے لوگوں کو کٹھا کر سکے اپیل کر سکے اور ہم یہ کریں گے یہ ہمارا حق ہے عصد عمر صاحب نے کل اس کے اوپر ایک تفصیلی میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا استماع اسلام آباد میں کر کے دکھائیں گے ہم لوگر میڈل کلاس کی پارٹی ہیں ہم ملشدد لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس تو انصار الاسلام جیسی ملٹنٹ ارگنیزیشن نہیں ہیں ہم لوگ سندہ اس محسلے چھپا کے تو نہیں رکھتے ہمارے تو شریف لوگ ہیں ہمارے تو یہ زرطاق جیسی لڑکیاں ہیں کسی کو خون دیکھ کے تو ویسی لوش ہو جائے گی ہمارے پاس ہم آپ کو بدماش تو نہیں ہیں ہاں ہم بدماش نہیں ہیں لیکن شریف آدمی کو اتنا دیوار سے نہ لگاؤ کہ وہ بدماش بھر جائے اور جب شریف بدماش بنتا ہے تو بڑے بڑے بدماشوں کی بدماشی نکل جاتی ہے میں انشاءاللہ تعالی وزیراعظم عمران خان آساد عمر صاحب ہمارے سیکسٹری جنرل ان کو پورے پاکستان کی طرف سے یہ نوید ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا حسن سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ انشاءاللہ یہ موم بھی ختم ہوگی اور عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کی مستقبل کی امید ہے اور ہم اس امید کے ساتھ جییں گے اور ساتھ مریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ